موسیقی السلام علیکم خواتین و حضرات میں ساشا زیدی اور میاں یوسف صلاح الدین پروگرام ورثہ ہیریٹیج کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے آج کی شام غالب کے نام آج کی شام کے لئے کچھ غزلیں کمپائل اور کمپوز کی گئی ہیں چونکہ یوسف صلاح الدین اور استاد رہاد فتح علی خان نے مل کے کچھ ہمارے لئے تیار کی ہیں آئیں یوسف صلاح الدین سے پوچھتے ہیں شکریہ ساشا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے علامہ اقبال کی یوم پیدائش پر ایک پروگرام کیا تھا اور رہت نے اس وقت بھی علامہ صاحب کے چار کلام قبالی فارم میں پیش کیے تھے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ رہت کا اور میرا ایک پیشن تھا اور رہت آپ کو بھی بتائیں گے کہ کیوں ہم یہ کر رہے ہیں بکوز ہم سمجھتے ہیں کہ غالب اور اقبال کو پڑھنا ہمارے نوجمان نسل کے لئے لازمی ہے بہت لازمی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میری نظر میں غالب اور اقبال دونوں صوفی شاعر تھے کیونکہ غالب خود فرماتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں اور اقبال کے بارے میں بھی بلکل یہ بات ترست ہے کہ ان کو بھی جو کلام تھا وہ ان کو ان پر آمد ہوتی تھی سو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ یہ نظریہ آ رہا ہے میرا کہ ان دونوں شاعروں کو کیونکہ آج کل کی ہماری جو نوجمان نسل ہے وہ شیکس پیر تو پڑھتی ہے وہ کیٹس بھی پڑھتی ہے وہ رومی بھی پڑھتی ہے تو سم ایکسٹینٹ شاہد اس لئے پڑھتی ہے کیونکہ ویسٹ میں زیادہ پڑھا جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم غالب اور اقبال سے ہم کچھ دور چلے گئے ہیں تو یہ ہماری ایک کوشش ہے بلکہ میں اس میں یہ کہوں گا کہ میں رہت کا بہت ہی مشکور ہوں کہ وہ اتنا اس میں افرٹ کرتے ہیں ٹائم نکالتے ہیں حالانکہ بہت بڑی بڑی بولی وڈ کی اور ہالی وڈ کی فلموں میں بھی گاتے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ رہت کا جو اصل جو جو دل ہے وہ اسی اسی چیز میں ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ان کو برسے میں ملی ہم برسے کی بات کر رہے ہیں ان کا برسہ کئی سو سالوں سے ان کی جو فیملی ہے وہ خوالی تو رہت آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کس فیلنگ کے ساتھ یہ اسلام علیکم سب کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں اس ایوینت پہ ہم اکٹھا ہوئے ہیں اور غالب کے لیے جو ازلیات میا صاحب میا یوسف صاحب نے کمپوز کی ہیں اور میں نے اس میں کچھ پارٹسپیٹ کچھ اشار کو کوشش کی ہے اس کو کمپوز کرنے کی تو ہماری ایک جو اسیسیسیشن ہے وہ مجھے اب میں تو بہت انجوائے کرتا ہوں اب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو تخیل ہیں وہ ہمیں اب بہت کم نئے جو لیرکس ہیں ان میں بہت کم ملتے ہیں ملتے ہیں مگر کچھ کم ملتے ہیں جس طرح سے غالب اور اقبال نے ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے اور ان کی کوشش بہت کامیاب ان دنوں میں بھی ہوئی تھی جب وہ آیات تھے اور آج آج تک وہ میسیج جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہماری یہ ہی ایک کوشش تھی کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ اقبال اور غالب کو سمجھیں سنیں تو میرا یہ مطلب دوسرا پروگرام ہے تو میں ان کو کہتا تھا کہ یہ زیادہ اور تو نہیں ہو کے ہوں میں مطلب you know I enjoy بہت مزہ آتا ہے آپ لوگ کے سامنے پر فارم کر کے تو خان صاحب بسم اللہ کیجئے پہلی غزل پہلی غزل ہے دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئے ملے کیا دل سے تک موسیقی 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 سب کہاں کچھ سب کہاں کچھ لالا گل میں نمائیا ہو گئی سب کہاں کچھ لالا گل میں نمائیا ہو گئی ہاک میں کیا صورت ہوگی تپ نہا ہو گئی ہاک میری کوئے یار میں ہاک میری کوئے یار میں ہاک میری کوئے یار میں دیکھو تو دل پرے بھیئے اندا دے نکھ سے پاں دیکھو تو دل پرے بھیئے اندا دے نکھ سے پاں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیابہ خیابہ ایرم دیکھتے ہیں انداد نقش پا دیکھو تو دل فرے بھیے انداد نقش پا دیکھو تو دل فرے بھیے انداد نقش پا موجے خرام یار بھی موجے خرام یار بھی کیا گل قطر گئی موجے خرام یار بھی کیا گل قطر گئی نظارے نے بھی کام کیا وانا کاب کا 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 مستی سے ہر نگاہ مستی سے ہر نگاہ تیرے روح پر بکھر گئی مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں 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 ே مارا زمانے نے وادا زمان وحدنا مارا زمانے نے مبرمین مارا زمانين جوہavior مارا زمانے مارا زند ، موسیقی 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 کہ کلام کے حوالے سے میں صرف باتیں تو بہت ساری ہیں میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ غالب کی شاعری میں ہمیں علامہ اقبال کی طرح کہیں بھی عورت نظر نہیں آتی غالب اردو کلیسیکل روایت کے وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنی غزلوں میں سب سے پہلے غم روزگار کی ترقیب روشناس کرائی اور انہوں نے انسان کے لیے غم روزگار اور غم عشق کو لازم اور ملزوم قرار دیا اور میں سمجھتی ہوں یہ ان کی بہت بڑی ان کے کلام کی خصوصیت ہے پی ٹی وی کا شکریہ اتنی خوبصورت محفل سجانے کا غالب کا ایک شعر ہے کہ ڈھونڈے ہے اس مغنی آتش نفس کو جی جس کی صدا ہو جلوائے برکے فنا مجھے مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر آج وہ یہاں ہوتے اور راحت کو اس طرح گاتا ہوا سنتے تو اس شعر کو تھوڑے سے فرق کے ساتھ چاہے جھون کرتے کہ دیکھوں ہوں اس مغنی آتش نفس کو میں جس کی صدا ہے جلوائے برکے فنا مجھے عارفہ سعیدہ پلیز ہمیں کچھ نوجوانوں کے لیے آپ کوئی میسیج غالب بزات خود ایک نوجوان فکر کا شاعر ہے وہ فکر کی کوئی عمر نہیں ہوتی وہ کسی صدی کا قیدی نہیں ہوتا وہ کسی دور کا گرفتار نہیں ہوتا اگر اس کے لفظوں کی کا جادو اور اس کے احساس کا رنگ سر چڑھ کے بولیں تو اس کو پھر کسی دوسرے کے پیغام کی ضرورت نہیں لے راحت اب آپ ہمیں کیا سنائیں گے میں غالب کی دوسری غزل آپ کو سنانے جا رہا ہوں دوست غم خاری میں میری صحیح فرما آویں گے کہا ماشاءاللہ اس میں میں تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ جب ہم اس کو کر رہے تھے تو جو نئی کتاب ہمارے پاس غالب کی آئی تو اس میں سمجھاویں کی بجائے سمجھاویں لکھا ہوا تھا تو میں نے زیدی صاحب کو فون کیا میں نے کہا مجھے آپ یہ کلیر کریں کیونکہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے جب ہم اس کو پڑھتے تھے تو اس میں یہ اسی طرح تھا تو یہاں میں یہ کہوں گا کہ کس نے کیا ہے کس نے اپنے ہی طرف سے جو کلام تھا اس کو آسان تو کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ جو ہمارے پرانے شاعر تھے جو ہماری پرانی اردو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح لکھی گئی ہے اس کو اس طرح ہی پڑھنا جائیے جس طرح آپ ولی دکھنی کو پڑھیں اس زمانے میں کوک و کون کہتے تھے یا سیک و سون لکھا جاتا تھا کئی ایسے نسخے ہیں جن میں جو اریجنلی تو فرماویں گئی تھا لیکن میرا خیال ہے شاید بعد میں جو تبدیلی ہوئی ہو وہ بعد کے جو ایڈیشنز آئے ہیں اس میں غالباً غالب نے خود ہی کی ہوگی لیکن اریجنلی بہرحال جو ہے وہ فرماویں جو ہے وہ زیادہ اتھنٹک ہے اس لیان سے بہت لوگوں نے غزل گائی ہے سیگل سے لے کر بیگم اختر اور ہر استاد نے غزل گائی کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ غزل کو قوالی کے رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے ہیٹس آف تو یو آپ نے ونڈرفل جاپ کیونکہ جو جو کیفیت طوالی میں وجد کی اور استغراق کی ہے وہ شاید کسی اور طریقے سے ممکن نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا کام میرا خیال ہے کہ یہ کسی آج تک یہ کام نہیں ہوا ہے یہی اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ کام ہے اس کو اس انداز سے پیش کرنا اور راحت نے جو کمال کیا ہے میرا خیال میں یہ تو بالکل ہیرت انگیز ہماری دونوں کی کٹھی جو ایسی سیسن ہے ہم کٹھے بیٹھ کے کچھ سوچتے رہتے ہیں اور یہ سب اس کی ہی وجہ ہے ٹائم دینے کی بوشرا بہن نے ذکر کیا الطاف حسین حالی کا تو میں آپ کو یہ یہاں کہتا چلوں کہ اس گھر کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ الطاف حسین حالی صاحب جب لہور آئے تھے تو یہی رہے تھے یہ ایک لنک ہے ہمارا غالت کے ساتھ بسم اللہ جی رہات ساب موسیقی 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 پترس نے ایک کاغذ پہ ادھر سن لکھ کے بھیج دیا ادھر کہ اصل میں چاروں ایک ہیں آج کے اس متحدد دور میں اور خوفزدگی کے دور میں میوزک کی بہت ضرورت ہے اچھا یوسف آپ کی کمپائلیشن میں گرہ بندی عمومن غالب کر رہی ہے اس میں یہ کیوں اس خاص طور پر اس غزل میں ساشا کیونکہ غالب خود ہی کہتے ہیں کہ ریخت ہے کہ تمہیں استاد نہیں ہوں غالب کہتے ہیں آگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا اور بات بھی دلی کی تھی تو میں نے یہ گرہ بندی اس میں جرت کی کیونکہ کوئی اور شاعر میں نے کوشش کی تھی شروع میں کہ اس طرح کی اگر قبالی فارم میں غالب کو کیا جائے تو کسی اور شاعر تو کوئی یقین کریں آپ کے کوئی بلکل پاس نہیں بیٹھتا تو میں نے اس کے بعد کبھی جرت ہی نہیں کی لیکن یہ یہاں کچھ ایسا ایک سلسلہ بن گیا تو میں نے کمال کمال ہے میرا خیال ہے اور بھی ہمارے بہت سارے بڑے نامبر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ جس سے بات کریں گی ڈاکٹر اومہ آدل بزرگان اس لائق کے صد احترام سے اجازت کے ساتھ ایک زمانہ تھا خواتین و حضرات کے کہا جاتا تھا کہ جس شاعر کا قلام فقیر گلیوں میں اور بالا خانوں میں متربانائیں اور مغنیائیں خوشروع اور خوشگلو گائیں وہ کبھی مرتا نہیں ہیں آج کے زمانے کے مطالق اگر میں یہ کہوں کہ جو شاعر میاں یوسف صلاح الدین کے ہاتھ آ جائے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے میاں صاحب نے جو آج یہ محفل سجائی ہے اس کیا اگر سراعہ پکڑی ہے تو جا کے پندرہ فروری اٹھارہ سو انتر تین پہر گئے دن کو جا ملتا ہے اور ایک ایسا سانحہ جو کہ بلی ماراں کے محلے اور کوچہ قاسم جان کی ایک حویلی کی دیوڑی سے متصل ایک خوابگاہ میں پیش آیا جبکہ نجم الدولہ دبیر الملک مرزا صد اللہ خان غالب اس دنیا سے رخصت ہوئے قصہ کچھ یوں ہے کہ میاں صاحب نے ابتدا میں بہت پتے کی بات کہی اور وہ پتے کی بات یوں ہے خواتین و حضرات کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ شاعر ہے جس کا محاورہ رندانہ انداز کا لندرانہ اور سارا فلسفہ صوفیانہ ہے اور خواتین و حضرات عرض یہ کرنی ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بڑا فنکار اپنے دور کی آواز ہوتا ہے مگر اگر بہت بڑا فنکار ہو تو اس کا دور اس کی آواز کو سمجھا جاتا ہے اور یہ چند ہی شاعروں کو نصیب ہوا اور ان میں یقیناً غالب کا نام شامل ہے آپ کو شاید سب کو پتائی ہے کہ اٹھارہ سو پچاس میں غالب دربار زفر کے ساتھ منسلک ہوئے اور ان کو تاریخ نویس بنایا گیا اٹھارہ سو چون میں خاکانی ہند استاد زوق کی وفات ہوئی تو انہیں شاہ کا استاد مقرر کیا گیا اور حاضر شاہ زفر سے پوچھا کہ حضور والا یہ بتائیے آپ کے اور آپ کے استاد کے درمیان کیا ربط ہے تو انہوں نے کہا ملے ہیں دو مرشدوں کو ملے ہیں دو مرشدوں کو قدرت حق سے دو طالب ملے دو مرشدوں کو ہیں قدرت حق سے دو طالب نظام الدین کو خسرو سراج الدین کو غالب اور آخری بات ایک فنکار کے بارے میں ضرور کچھ کہنا چاہتا ہوں راحت تم ماشاءاللہ اس میں بامسمہ ہو سماعتوں کے لیے راحت نام راحت زوق کی تسکین کے لیے راحت اور ایک بات بتاؤں جو کام تم آج کر رہے ہیں اس پر کچھ لوگ مطرز بھی ہوں گے بگر میں ایک بات بتا دوں وہ سما کی تقرار ہو یا ردیف کی تقرار دونوں انتہائی موضوع ہیں اور آج آپ دیکھئے کہ جو غزلیات یوسف صاحب نے چنی ہیں وہ سر طویل غزلیات ہیں دو غزلے اور سہ غزلے ہیں جس میں ردیف کی تقرار اس امدگی کے ساتھ سما کی تقرار میں زم ہوئی ہے کہ لطھ دوبالہ ہو گئے میں چاہ رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر جوید اقبال صاحب سے پوچھوں کہ انہوں نے اپنی جو کتاب ہے زندہ رود اس میں ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ جب علامہ صاحب غالب کے مزار پہ گئے تو وہاں کیا ہوا یہ اس وقت گئے جب نظام الدین اولیاء کی مزار پر انہوں نے نظم پڑی تھی اور اس کے بعد انگلستان میں تعلیم کی خاطر گئے تو غالب کی تربت پہ پہنچے اور دوستوں کو کہا کہ آپ باہر ٹھہریے اور یہ تنہا تربت کے پاس رہے کچھ دیر کے بعد جب نکلے تو تربت کو بھوسا دیا اور باہر آگئے اپنے اشعار میں انہوں نے غالب کو گویٹے سے کمپیر کیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو تمہارا ساتھی ہے وہ وہمبر میں دفن ہے جیمنی میں گویٹے کے بطور دیکھا ہے اور میری ایک اپنی تجربہ ہے کہ آخری ایام میں جب مجھے انہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ بعض اوقات استغراق کی کیفیت میں چلے جاتے تھے کبھی گفتوکو کر رہے ہوتے تھے رومی کے ساتھ اور کبھی غالب کے ساتھ میرا مطلب کہنے کہیے ہے کہ بعض اوقات اس قسم کے جو تجربات ہوتے ہیں خواہ آپ انہیں روحانی کہیں یا نہ کہیں مگر وہ تجربات ضرور ہوتے ہیں اور اسی قسم کے جو شاعر ہیں انہیں شاید خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کے تجربات میں سے گزرنا پڑتا ہے مجھے غالب کا ایک شیر بار بار یاد آتا ہے وہ یہی ہے کعوے کعوے سخت جانے ہائے تنہائی نہ پوچھو صبح کرنا شام کا لانا حجوہ شیر کا ہماری اگلی جو غزل ہے یہ ہم جو ہجر میں دیوارو درکو دیکھتے ہیں میں یہ یہاں پرس کرتا چنوں کہ یہ میری والدہ نے مجھے جب میں یہ غالب کی آلوم ہم سوچ رہے تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ تم ضرور اس کو ان کی بڑی فیورٹ خضل تھی اور میں نے اپنی زندگی میں اگر علامہ سے میں شناس ہوا تو وہ اپنے والد اور اس کے بعد دکٹر جوید اقبال صاحب لیکن غالب مجھے اپنی والدہ سے منا اور میں یہ چاہوں گا اگر رہت یہ اجازت دیں کہ یہ جو ہم نے آلبم کی ہے جس کا ہمنام انشاءاللہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ دل سے تیری نگاہ یہ میری والدہ کو دیکھئے کاری دیکھئے کاری دیکھئے کاری مسمید موسیقی 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 گوائے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کبھی ہم کم کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں ہے خبر گھر موڑ کہنانے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم کسے غارت کرتا وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں ہے خبر گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم کسے 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 غم ک مکی سے شرف اثر مجنون جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو یہ لوگ تم میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں یہ لوگ تم میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں تیرے جواہر ترف کلا کو کیا دیکھیں 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 ہم اور جے تالے لالو گوھر کو دیکھتے ہیں یہ ہم جو ہجر میں دیوارو در کو دیکھتے ہیں یہ ہم جو ہجر میں دیوارو در کو دیکھتے ہیں کبھی سبا کو کبھی نامبر کو دیکھتے ہیں یہ ہم جو ہجر میں دیوارو در کو دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہجر میں دیواروں در کو پھیکھتے ہیں کہ ہم جو ہجر میں دیواروں در کو پھیکھتے ہیں پترس نے ایک کاغذ پہ ادھر سے ان لکھ کے بھیج دیا ادھر کہ اصل میں چاروں ایک ہیں اور آج کے اس دور میں جنگو جدل کے دور میں یہ اس طرح کی محفل اور کچھ فنون ارتفاع کی باتیں اور آسانی کی اور سہل باتیں جو ہیں یہ سننا اور اکل کی باتیں سنانا اس سے پہلے کہ ہم اپنے آخری اپنی آخری عدل اس کا طرف بڑھیں میں چاہوں گا کہ چودری اتزاز احسن میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور میرے سینئر بھی رہے ہیں سکول میں میں ابھی ان کو ایک باقیہ یاد کرا رہا تھا انہوں نے ہم ایک ڈراما کر رہے تھے اور یہ ہم سے سینئر تھے اور آئے تھے ہمیں دریکشن دینے کے لیے تو اب تو ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں میں ابھی ان سے یہ بھی کہا رہا تھے کہ وقالت چھوڑے ڈراما کریں ڈراما کریں وہ بھی کر دیا آپ نے وہ بھی دو سال دو سال کافی کیا دو سال سے رہا ہوں چوئی صاحب کچھ ارس کریں آج کی اس محفل کے بارے میں مرزا غالب کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں یوسف سوائے یہ کہ آپ کا اور رات کا شکریہ ادا کروں کہ اتنی اچھی محفل اور اتنی اچھی گائے کی اور خاص کر جس طرح دو متزاد قسم کی اصناف کو آپ نے ایک لڑی میں پرو دیا ہے اور ایک ہے غزل جس میں کہ جس کی گائے کی میں تبلہ بھی ذرا نرم ہوتا ہے اور ایک ہے قوالی جس کی ادائیگی میں تعلی بھی تبلے سے زیادہ زوردار ہوتی ہے ان دونوں کا آپ نے اس طرح ان کو ساتھ جوڑا ہے کہ ایک نئی چیز اور نئی تخلیق نظر آئی ہے آپ نے شروع میں ہی تخلیق کا ذکر کیا تھا اور یہ اس طرح کی اس خوبصورت ادائیگی میں اتنی خوبصورت غزلوں کی ادائیگی کا امکان نہیں تھا جب ہم یہاں آئے تھے اس کا یہ سوچ کے نہیں آئے تھے پر میں آپ کو بے انتہاد آت دیتا ہوں اور راحت کے فن کی بھی میں کہ راحت اتنی مہارت سے غالب کے اشار کو ادا کر رہے ہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ پترس بخاری کی طرح کہیں شاید موقع ملے پترس کا ایک دلچسپ سا واقعہ ہے پترس ایک صاحب گا رہے تھے تو جب آئے ایک مصرے پر کہ قید حیات وہ بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں تو وہ جو گا رہے تھے انہوں نے قیدو حیاتو بندو غم لگا دیا اور ایک دفعہ کا دوسری دفعہ کا تیسری دفعہ کا چوتھی دفعہ کا تو پترس نے ایک کاغذ پہ ادھر سے لکھ کے بھیج دیا ادھر کہ اصل میں چاروں ایک ہیں تو لیکن راحت نے خلاف توقع میں دعات دے رہا ہوں کوئی ایسا موقع کوئی ایسا لفظ غلط ادا نہیں کیا کم از کم میں کوئی اتنا بہت غالب شناس نہیں ہوں طالب علمو غالب کو اپنے بریف کیس میں بھی رکھتا ہوں دیوان غالب کو اپنے بیڈ سائیڈ ٹیبل پہ بھی رکھتا ہوں غالب کی چھوٹی سی جلد جو واجد جواد صاحب نے دیوان غالب اور ایک انہوں نے کلیات فیض کی بھی بنائی ہیں اب اقبال کے کلام بہت زیادہ ہے ایک جلد میں آنا شاید ممکن نہیں پر فراز کا وہ کرنے والے ہیں تو وہ ساتھ رکھتا ہوں اتنا غالب کے ساتھ اتنی ایک لگن ہے پر پھر بھی طالب علمو تو میں سمجھتا ہوں کہ قوالی میں بھی قوالی میں اکثر شیر کی ادائیگی غالب کی ادائیگی میں لکنت آ جاتی ہے لیکن رہات کی زبان پہ ایسا کوئی لمح مجھے میں نے کم از کم نوٹ نہیں کیا میں چودی صاحب آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ جب دیکھیں ایسا کمپوزر میں ایک سمپل ٹو ٹون جو ہے اس کو کمپوز کرتا ہوں اور میں کمپائل کرتا ہوں رہات کے سامنے ایک فائل رکھ دیتا ہوں جس میں کہ ایک تو غزل ہے اور پچاس اور اشارے اب ان کی جو ادائیگی ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے وہ رہت ہی کرتے ہیں میں یوسف جب شروع ہوا نا تو میں تھوڑا سا گبرا گیا سٹ پٹا گیا اور میں نے کمرزمان کیرہ صاحب سے کہا میں نے کہا یہ تو سنیار کا کام لوہار سے ہونے والا ہے کہ غالب اور قوالی کے رہوب میں آئے لیکن لوہار بھی سنیار کی چوٹی لگا رہا ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے منسٹر فار انفرمیشن کمرزمان کیرہ صاحب یہاں موجود ہیں بہت شکریہ کائرہ صاحب کہ آج ہماری پی ٹی وی کی اس محفل میں آپ تشریف لائے پلیس کچھ کہیے بہت شکریہ صلاح الدین صاحب یوسف صاحب کچھ کہنا اور غالب کے بارے میں کہنا اور اساتذہ کی موجودگی میں کہنا کافی مشکل کام میں اتنے پہ ہی اتفاق کروں گا کہ یقین ان پی ٹی وی کو آپ کو مبارک بات دیتا ہوں ہمارا ویسے ہی روایت سے رشتہ بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس رشتے کو جوڑتے رہنا اس کی صحیح میں رہنا ایک بہت آسن کام ہے میں اس کے لیے آپ کو مبارک بات بھی دیتا ہوں آپ کا شکریہ بیدا کرتا ہوں اور آج کے اس دور میں جنگو جدل کے دور میں یہ اس طرح کی محفل اور کچھ فنون الرتیفہ کی باتیں اور آسانی کی اور سہل باتیں جو ہیں یہ سننا اور اکل کی باتیں سنانا میں اس کے لیے بھی آپ کا مشکور ہوں میں ہمیشہ فرق مشیر صاحب سے یہی بات کہتا رہتا ہوں کہ مجھے حیرانگی ہے کہ ایک بندہ جو میوزک کا ہے وہ جی ایم پی ٹی وی لاہور کیوں ہے کیونکہ وہ اس سے بڑا ہے تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا بھی مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ کرے یہ ہم اسی اپنے سنف کو اور آگے بڑھائیں اور روایت سے اپنے رشتہ قائم رکھیں انشاءاللہ قائرہ صاحب آپ یہ دیکھیں گے کہ آنے والے جو ہمارے پروگرامز ہیں ایسا ایسا ٹیلنٹ پاکستان سے انشاءاللہ آپ اسی پروگرام میں دیکھیں گے کہ آپ خوش ہوں گے اور میری یہ خواہش ہوگی میرا مقصد دیا ہے اور رہت بھی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اور اتنا پیار ملا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت ہے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں پی بیکٹ آئیں تو یہ پی بیکٹ آئیں کہ میں اپنی اس زندگی میں اللہ جانے کتنی ہے میں کچھ نہ کچھ اپنے نوجوانوں کو دیکھے جانا اللہ آپ کو اور زندگی دے اور بہت ساری زندگی دے یہ بہت اہم کام ہے اسی کام کو بڑے کم لوگ ہیں جو آگے بڑھا سکتے ہیں آج کے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ آج کے اس متشدد دور میں اور خوفزدگی کے دور میں میوزک کی بہت ضرورت ہے جتنا ہم اس کو پروانٹ اڑھائیں گے یہ بھی ہمارے معاشرے کی سافٹ میس میں ہے جی بالکل ہم میں اور راحت کوئی ڈیڑھ ماہ پہلے ہمارے جو سفیر ہیں ہندوستان میں شاید ملک صاحب ان کے ہاں ہم نے یہی پروگرام جو ہے ہم نے وہاں کیا اور بہت خوشی ہوئی کہ کافی ہمارے دوست بھی تھے بہت لوگ تھے اور بہت زیادہ دلی والوں نے بہت اپریشیٹ کیا تو ہماری آخری جو آت کی غزل ہے درد سے میرے ہے تجھ کو بے کرانی ہائے ہائے موسیقی 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 دشمانی اپنی تھی میری دوست داری آئے آئے عمر بھر کا تُو نے پیمانے بفا باندھا تو کیا عمر بھر کا تُو نے پیمانے بفا باندھا تو کیا عمر بھر کا تُو نے پیمانے بفا باندھا تو کیا عمر بھر کا تُو نے پیمانے بفا باندھا تو کیا عمر بھر کا تُو نے پیمانے بفا باندھا تو کیا عمر کو بھی تو نہیں ہے پائے داری آئے آئے زہر لگتی ہے مجھے آب و ہوا اے زندگی زہر لگتی ہے مجھے آب و ہوا اے زندگی زہر لگتی ہے مجھے آب و ہوا اے زندگی یعنی تجھ سے تھی اسے یعنی تجھ سے تھی اسے نہ سازگاری آئے آئے یعنی تجھ سے تھی اسے نہ سازگاری آئے آئے زہر لگتی ہے مجھے آئے آئے زہر لگتی ہے مجھے آئے آئے یعنی تجھ سے تھی اسے نہ سازگاری آئے آئے زہر لگتی ہے مجھے آئے آئے زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری زہر لگتی ہے مجھے آئے 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 زہر لگتی ہے خلا ستی ہے یعنی تب سے تھی اسے نہ سازگاری آئے آئے موسیقی 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 ہی سہی میری بہشت تیری شہرت ہی سہی عشق نے پکڑا نہ تھا غالب ابھی بہشت کا رنگ رہ گیا دل میں جو کچھ رہ گیا دل میں جو کچھ سوک خاری رہ گیا دل میں جو کچھ سوک خاری رہ گیا دل میں جو کچھ سوک خاری خاری درد سے میرے Firma بے کراری خواستی کیا ہوئی زا لم تیری کیا ہوئی زاalım تیری خواستی خواستی من長ر نمیура م موسیقی 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 موسیقی